سیر حکومت اور اسیملی کی مدد 12 اگست کو ختم ہو رہی ہے نا سیر اور وزیراعظم صاحب نے کل جو انہوں نے خطاب کیا قوم سے اس میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ جی جو معاملات ہیں وہ اگست میں ہم نگرہ حکومت کے سپورٹ کر دیں گے لیکن سیر جو الیکشن کی بات ہو رہی ہے جو الیکشن کا انعقاد ہے اس پہ بھی ابھی بھی سوالات اٹھ رہے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ وقت پہ الیکشنز ہو جائیں گے سیر بزارش یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الیکشنز یہاں سے ہیں وہ ٹائم پہ بلکل ہونے چاہیے کیا وجہ ہے کہ الیکشن نہ ہوں اور ایک دو رکاوٹیں ضرور اس میں پیدا ہو سکتی ہیں جیسے ایک مردم شماری ہے لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ پرانی مردم شماری پہ ہی الیکشن ہوں گے میرا خیال ہے کیونکہ نئی مردم شماری میں تو پھر ایکس ٹائم کنزیومنگ پھر ہلکا بندیاں ہیں پھر اور بلا بلا تو میں تو پر امید ہوں کہ ٹائم پہ الیکشن ہونے چاہیے تاکہ جو بھی نئی حفومت آتی ہے جو بھی آتی ہے پھر سوی الیکشنز ہوں اور سموتھ ایک ٹرانسفر اور پاور ہو اور پھر وہ اگلے پانچ سال اس کو سکون سے کام کرنے دیا جائے سر لیکن یہ آپ اسیمبلی بارہ اگست کو ہی تحلیل کریں گے جو وقت ہے یا پھر اس سے پہلے بھی تحلیل ہو سکتی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے تحلیل کی گئی تو پھر الیکشن نیویمبر میں ہوں گے اور کیر ٹیکر سیٹ اپ کو دو سے دو کے بزارے تین ماہ کا وقت مل جائے گا یہ اس میں جو ابھی جو ہماری اپنا اتحادی حکومت ہے وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں اور میں سمجھنا ہوں کہ اس بارے میں جلدی فیصلہ کر لیا جائے گا تو سر کیا پھر الیکشن میں مسلم لیق نون کے وزارت عظمہ کے امیدوار میاں محمد نواز شریف ہی ہوں گے اس بار اور آپ سمجھتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل جائے گا اور اب وہ سب کے لیے قابل قبول بھی ہیں کرمانی صاحب دیکھئے پارل بی بی نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز تھے وہ تو بالکل دیڈ کیسز ہیں اب تو اس میں تو اتنی گوائیاں آ گئی ہیں اب تو مردے جو ہیں پی ٹی آئی کے مردے کفن فارڈ فارڈ کر بول رہے ہیں کہ اس شخص کو عدالت کے ذریعے نکالا گیا اور کوئی اس کا کیس نہیں تھا اینیوے یہ دیکھئے فیصلہ ہوگا جب الیکشن ہوگا اس میں تمام پارٹی رسالیں گی جس پارٹی کی زیادہ سیج سونگی اکثریت ہوگی وہ اگر پی ایم ایل ایم کی ہوتی ہے تو اس وقت صرف اپنی پارلیمنی پارٹی کے مشورے سے لیکن میری یہی خواہش ہوگی پارٹی کی یہی خواہش ہوگی کہ ہماری اگر پارٹی اکثریت میں آتی ہے تو ہمارے وزیراعظم جو ہیں وہ نواز شریف ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھا چیرمن پی ٹی آئی نے میاں نواز شریف کو ایک ہلکے سے الیکشن لڑنے کا بھی چیلنج دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک مجھے نا اہل نہیں کیا جائے گا اور اس کے بعد آ جائیں گے تو کیا میاں صاحب اس چیلنج کو بھی قبول کریں گے چیرمن پی ٹی آئی کے دیکھئے اس پہ تو میرا خیال ہے وہ کیا چیلنج قبول ان کا کرنا کیا نہیں کرنا جو پارٹی ہے وہ تو پتر بتر ہو رہی ہے مجھے تو یہ نہیں پتا سمجھ آ رہی کہ جو ان کا ووٹر ہے ابھی موجود وہ ووٹ کس کو ڈالے گا اب کیا ماضی کی طرح جیسے کھڑے ہو جاتے تھے اب بھی ایک سو چالیس چالیس ٹیٹوں میں کھڑے ہوں گے پنجاب سے اب بھی تو میاں صاحب کی مقابلے میں کھڑے ہونے کا چیلنج دے رہے ہیں وہ خود وہ تو ادھر سے پرویز خٹک نے چیلنج کر دی ہے سونے میں آج میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ پرویز خٹک صاحب نے اس کو کہا ہے کہ تمہارے میرے ساتھ مقابلہ کرو یہ سیاسی ہوای فائرنگ ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے تو میاں صاحب کا واپس آ رہے ہیں سر آپ نے خود کہا نا کہ کل شباہ شریف صاحب نے بھی انانچ کر دیا اگر اس میں معاملات کی اٹھے کہ سیٹ اپ کے سپورٹ کر دیں گے ایک مہینہ ہی رہ گیا ہے تو آپ نہیں سمجھتے میاں صاحب کو خود کوئی فائنل ڈیٹ دے دینی چاہیے بجائے کہ لوگ پھر اندازے لگائیں نہیں اندازے کوئی بھی نہیں ہے میاں صاحب خود دیت دیں گے میں نے بارہ کا ہے یا خود دیں گے مریم دیں گی یا شباہ صاحب دیں گے یا بھی یہاں صاحب جس کو بھی انٹرسٹ کریں کہ بھی میری تاریخ خیلان کرو لیکن نواز شریف صاحب یہ میں آپ کو انشاءاللہ شور کرتا ہوں کہ الیکشنوں سے کافی پہلے تشریف لیا ہے رائٹ